بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو شرحمت و عامل کے سبق اور اجراء میں خوشحامدید مرحبا پیارے دوستو حروف جارہ کی بات شرعی تھی جس میں ہم نے با مین لام ان کے معنی پڑھ لیے تھے اجراء بھی کر لیا تھا ترقیبیں کر لی تھی آج ہم نے علاقے بارے میں پڑھنا ہے علاقے بھی چند معنی ہیں اور یہاں شرحمت و عامل میں دو معنی بیان ہوئے ہیں اور ایک حکم ایک ذابطہ بیان کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس ویڈیو میں علاقے جو دو معنی بیان کی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیں ہم پہلے سبق بیان کریں گے اس کے بعد ہم اجراء کریں گے ترقیبیں کریں گے تو علاقے کا ایک معنی ہے انتہائی غائت کے لیے آتا ہے مکان میں انتہائی غائت کے لیے پہلے بھی بیان کیا تھا غائت یہاں مصافت مراد ہے غائت سے مصافت مراد ہے کہ مصافت کی انتہا کے لیے علاق آتا ہے علاق کس چیز کے لیے آتا ہے مصافت کی انتہا کے لیے مینہ تھا وہ مصافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے کہ میں نے یہاں سے سفر کیا ہے وہاں تک تو علاق جو ہے یہ انتہا بتاتا ہے یعنی سفر کی انتہا کہاں تو ہوئی سفر میرا کہاں ختم ہوا تو یہ اس کو بتاتا ہے ایک یہ معنی علاقہ اور دوسرا یہاں جو معنی بیان ہوئے ہے مصابت ہے علاقہ مدخول علاقہ متعلق کے معمول کی نسبت میں شامل ہوتا ہے نسبت میں شامل ہوتا ہے جیسے اس میں کتاب میں مثال دی ہوئی ہے وَلَا تَعْقُولُ أَمْوَالَهُمْ إِلَا أَمْوَالِكُمْ تو یہاں علاقہ کے بعد جو اموال آیا ہوئے ہے علاقہ مدخول علاقہ جو مدخول ہے اموالکم اور ایک علاقہ ما قبل ہے علاقہ سے پہلے بھی اموال پڑھا ہے وہ علاقہ جو متعلق ہے علاقہ یہاں متعلق تاکلو ہے تاکلو کا یہ پہلا جو اموال آ رہا ہے یہ معمول ہے اس میں جو نسبت ہے نسبت ہے جو نسبت پئی جا رہی ہے جو علاقہ جو مدخول ہے وہ بھی اس نسبت میں شامل ہے وہ بھی اس نسبت میں شامل ہے اب ہم ترقیب کریں گے اجراک کریں گے وَإِلَى لِانْتَحَائِلْ غَائَتِ فِي الْمَكَانِ وَلِلْمُصَحَبَتِ ایک ترقی بھی یہ ہوگی اب جملے کی شروع میں وَو آ رہی ہے جب بھی جملے کی شروع میں وَو آ آئے حروفِ اتف ہے تو اس کو استینافیہ کہتے ہیں وَو استینافیہ یہاں وَو استینافیہ کہیں گے الَا اب الَا ویسے تو حرف جا رہا ہے لیکن یہاں لفظ مراد ہے الَا یہاں لفظ مراد ہے اور قیدہ میں نے آپ کو بتایا کہ الَا جب بھی حروفِ جارہ لفظ مراد ہوں گے تو وہ مبتدہ بنیں گے وہ کیا بنیں گے مبتدہ بنیں گے الَا مبتدہ ہے اس کو ہم مبتدہ کہیں گے آگے دیکھیں لِانْتَحَائِلْغَائَتِ اب لام جا رہا ہے انتہا پر جو لام آیا ہوا ہے یہ جا رہا ہے حرف جار اور انتہا یہ نکرا ہے اور اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے غائت یہ معرفہ ہے یعنی الَا مبتدہ جارہا ہے اب پہلے نکرا آ جائے اس کے بعد معرفہ آ جائے تو نکرا کو ہم مداف بناتے ہیں اور معرفہ کو مدافعہ بناتے ہیں تو انتہا یہ مصدر مدعف ہو جائے گا اور غائتی یہ مدافعہ ہو جائے گا غائتی پر جو جر آ رہا ہے ہم زیر پڑھ رہے ہیں اس کی پڑھنے کی وجہ مدافعہ ہے مدافعہ بھی مجرور ہوتا ہے اور انتہائی جو پڑھ رہے ہیں انتہائی جو پڑھ رہے ہیں اس پر جو جر آ رہے ہیں وہ لام کی وجہ سے آ رہے ہیں فی جار ہے مکانی مجرور فل مکانی جو آیا ہے مکان یہ کیا ہو جائے گا مجرور ہو جائے گا جار مجرور مل کر یہ ظرف لغب بان جائیں گے کہ اگر کوئی پیچھے متعلق مجود ہو تو ہم ظرف لغب بناتے ہیں یہاں متعلق مجود ہے انتہا مزدر ہے تو مزدر کے بھی متعلق کر سکتے ہیں مزدر کے کہ سکتے ہیں اس میں فائل مفعول صفت مشبہ تو ان کے متعلق ہو سکتے ہیں فیل کے بھی متعلق ہو سکتے ہیں تو یہاں انتہا مزدر مداف کے ہم متعلق کریں گے ہم اس کو ظرف لغب بنائیں گے تو انتہا مزدر مداف پر مدافل ہے اور ظرف لغب سے مل کر لام جار جو بنیاد ہے لام جار کا مجرور لام جار مجرور یہ مل کر یہ بن جائیں گے ظرف مستقر اب ظرف مستقر بنیں گے کیوں ظرف مستقر سے پہلے ہم اس کو معطوف علیہ بنائیں گے کیونکہ اس کے بعد جو آگے ولی المصاحبتی آ رہا ہے وہ بھی اسی طرح جار مجرور ہے تو جس طرح معطوف علیہ ہوتے تو معطوف بھی اسی طرح ہوتا ہے اس پر اس کا تف ہوگا اور جو معطوف علیہ اور معطوف اگر حروف جارہا ہوں معطوف علیہ بھی جار مجرور ہو اور معطوف بھی جار مجرور ہو تو پھر آپس میں مل کر پھر ظرف مستقر بنتے ہیں یا ظرف علاق بنتے ہیں اگر فعل موجود ہوگا تو ظرف لغب بنیں گے ورنہ ظرف مستقر بنیں گے تو حلی المصابتی یہ بھی لام جار ہے مصابتی مجرور جار مجرور مل کر یہ ماتوف بن جائیں گے ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر یہ بن جائے گا ظرف مستقر کیونکہ فعل موجود نہیں ہے تو یہ ظرف مستقر بنے گا اب کس کے متعلق کریں گے ہم صحابی تتون کے صحابی تتون کیونکہ جو الفاظ یہ حروف ہیں یہ مونس کے حکم میں ہوتے ہیں اس لئے ہم مونس والا سیغہ نکالیں گے صحابی تتون صحابی تتون اسم فائل ہیہ زمیر فائل اب اسم فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن جائے گی مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا یہ ہماری ترقیب ہو چونکہ اب جو مثالیں رہ گئی ہیں ان کی ہم ترقیب کریں گے پہلی مثال ہی ہوئی ہے یہ پہلے بھی ایک بار گزر چکی ہے اب جو اگلی مثال آ رہی ہے مصابت کی اس کی بھی دو طرح ترقیب ہوگی نحو کو ہم مدعب بنائیں گے قول مزدر مدعب ہو زمیر زلحال تعالیٰ جو آگے آ رہے وہ حال ہوگا تعالیٰ حال کیوں ہوگا یہ ذابطہ ہے کہ تعالیٰ سے پہلے اس میں جلالت ہو یا اس میں جلالت کا زمیر لوٹ رہی ہو تو تعالیٰ کو حال بنائیں گے اس میں جلالت یا زمیر کو زلحال بنائیں گے اب ہو زمیر زلحال ہو جائے گی تعالیٰ حال ہے پہلے تو فیل ہے اس میں ہوا زمیر فیل 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 مل کر یہ بن جائے گے جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر حال ہو زمیر زلحال تھی تو زلحال اور حال مل کر یہ بن جائے گا مدافل ہے آگے جو پورا جملہ آ رہا ہے وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَا مَوَالِكُمْ یہ پورا جملہ مراد اللفظ ہو کر مقولہ ہو جائے گا اب مصدر مداف جو کول تھا اپنے مدافلہ ہے اور مقولہ سے مل کر یہ نحو مداف کا مدافلہ ہو جائے گا نحو مداف کا مدافلہ ہے نحو مداف اپنے مدافلہ سے مل کر مثال ہو مفتداء محضوب کی خبر مفتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے دوسری ترقیب جو ہوگی ہماری وہ صرف وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَا مُوَالِكُمْ اَيْمَا مُوَالِكُمْ اس کی ترقیب ہوگی وَلَا تَعْقُلُوا میں وَو جو ہے یہ ویسے تو اگر عطف کی ہوگی ہاں جو شروع میں آ رہی ہے تو استنافیہ کہیں گے لَا تَعْقُلُوا فِلِ نَحِي ہے لَا تَعْقُلُوا کونسا سیگ ہے جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب فِلِ نَحِي حاضر فِلِ نَحِي حاضر مصبت معروف سلاسی مجرد محمود الفاہ اسباب ناصرہ ینصر اس میں وَو ظَمِير اس کا فائل ہو جائے گی اموال میں اموال مدافع حُم ظمیر مدافع 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 مل کر مفعول بن جائیں گے تَعْقُلُوا κα الاجار ہے اموال مدافع حُم ظمیر مدافع مدافع مل کر یہ الاجار کا مجرور ہو جائے گا جار مجرور مل کر یہ بن جائیں گے ذرفِ اللہ اب فیل فیلے نہیں اپنے فائل مفہول اور ذرف لفظ سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو جائے گا جملہ فیلیہ انشائیہ آگے جو آ رہا ہے ای ما اموالی کم تو ای حرف تفسیر ہے ما مدافع اموال دوبارہ مدافع ہو جائے گا کم ضمیر مدافع ہے مدافع مدافع ہے مل کر یہ ما مدافع کے مدافع ہے تو یہاں ایک دوبارہ قیدہ آپ کو بتا دیتا ہوں اسم کے ساتھ جو بھی ضمیر آئے گی وہ مدافع ہے ہوگی اس کو ضمیر مجرور متصل کہیں گے اور مدافع ہے کہیں گے اسم کے ساتھ جو بھی ضمیر آئے گی وہ مدافع ہے ہوگی تو یہ مدافع مدافع مل کر ما مدافع کا مدافع ہو جائے گا پھر مدافع مدافع مل کر یہ مفعول بن جائیں گے لا تاکولو فیل مقدر کا لا تاکولو فیل نکالیں گے اس میں وہ ضمیر فائل ہوگے فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہو جائے گا یہاں تک ہماری ترقی مکمل ہو چکے جو علاقے دو معنی بیان ہوئے اس پر اجراء اور جو قوید تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا دیئے اگلی ویڈیو میں ایک ذابطہ بیان کریں گے انشاءاللہ وہ بیان کریں گے تب تک اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ